ہمارا اُلٹا حساب یہ ہے کہ سارے نمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی ایک تکلیف آ جائے یا ایک بات طبیعت کے خلاف ہو جائے اس کو لے بیٹھتے ہیں اور اس کو لے بیٹھ کر اس کا شکوا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں لیکن ہزار ہاں نمتیں جو ہزار ہاں نہیں لاکھوں کروڑوں انگنہ ان کی طرف گیان بھی نہیں جاتا ایک مطلب میں نے شیخ حضرت حارفی قدس اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے سخت گرمی پڑ رہی تھی کراچی میں اور لوگ گرمی سے بلبل آئے ہوئے تھے تو کسی نے حضرت کی مجلس میں یاد کہتے ہیں حضرت آج کل گرمی بڑی سخت ہے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ گرمی کی سختی تو یاد رہی لیکن اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف دھیان نہ ہوا یہ گرمی جو ہے کتنے جراسیم کو مار رہی ہے کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں اس گرمی کے نتیجے میں کتنی کھیتیاں پک رہی ہیں کتنے پھل پک رہے ہیں یہ گرمی ہی تو ہے جس کے نتیجے میں فصلیں تیار ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں پھل پکتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو سخت ترین گرمی کا دوانہ ہوتا ہے کھجوریں اسی میں پکتی ہیں وہ سخت گرمی کے موسم میں پکتی ہیں تو گرمی تو بہت شدید ہوتی ہے لیکن اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات فجر کے وقت میں بھی آج میں محسوس کرتا ہے کہ لو چل رہی ہے فجر کے وقت میں بھی لیکن اسی گرمی کے اندر وہ کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں جو سارے سال مزے سے کھاتے ہو اور جس کے اوپر بے شمار انسانوں کی معیشت کا دار و مدار ہے تو فرمایجے تو زبان پہ آ گیا کہ گرمی بڑی سخت ہے اور اس کی جو تکلیف پہنس لی اس کا تو ذکر کر دیا لیکن اس گرمی کے اس گرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں اس کا دھیان نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ یہ دیشنے والی نگاہ دے دے جو حضرت والا نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو ہر تکلیف کے اندر بھی یقیناً ہر تکلیف کے اندر بے شمار مسلحتیں بے شمار حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر تکلیف کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے سوچنے والا دماغ چاہیے دھیان دکھنے والا دل چاہیے تو وہ کائنات میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو معالکار نعمت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیکن ہم کیونکہ الٹا پڑتے ہیں تو اس واسطے وہی واقعہ ہمارے لئے تکلیف کا اور صدمے کا سبب بن جاتا ہے یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت والد والد دلالہ نے میرے بڑے مرہوم بھائی کی وفات کے موقع پر جبکہ حضرت والد صاحب جالے کے بڑے چہیتے صاحب جادے تھے مولانا محمود الشرف کے والد اور تقریباً جوانی میں انتقال ہوا ان کا صدمہ پہنچا ہوا تھا اس وقت فرمایا کہ ہم واقعات کو الٹا پڑتے ہیں الٹا کس طرح پڑھا کہ اچھا کسے جوان آدمی تھے پچاس سال عمر تھی اور ابھی بیٹوں کی شادی بھی نہیں دیکھی تھی اور انتقال ہو گیا لیکن فرمایا اس کو سیدھا پڑھو سیدھا اس طرح پڑھو کہ مرنے کا وقت تو متعین تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان گھڑگنی ہوئی گھڑیاں لے کر آتا ہے لہذا وہ تو متعین تھا لیکن وہ موت جو کہ آنے ہی والی تھی اس کو اس کے صدمے کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ حج کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک ساب کیا حج کے نتیجے میں پھر واپس آ گئے اپنے والدین سے بھی ملاقات کی مانا محمود شرب صاحب اس دوانے میں مدینہ مناورہ میں پڑھتے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی ان کو خدمت کا بھی موقع مل گیا آ کر اپنے دوست آباب اسے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کی دعوت بھی کر لی تو وقت تو آنا تھا لیکن اس آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب جمع فرمائے کہ اس کے نتیجے میں وہ وقت اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں آتا فرما دی تو فرمائے یہ ہے سیدھا پڑھنے کا راستہ اور ہم ہر واقعے کو اُلٹا پڑتے ہیں اس کے نتیجے میں گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں شکوے پر شکوے کرتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر بڑی تکلیف دے حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری تو آگئی لیکن کتنے تیماردار مجھے مؤثر ہیں اللہ تعالیٰ نے اتھتاب دی ہے کہ میں اس کا الاج کر سکوں مہربان معالج موجود ہے ان نعمتوں کا تصور کرو تو یہ سیدھا پڑھنا اور کہا بھئی اچھا خاص ہے ہم ٹھیک تھا تندرستے سب کام کر رہے تھے بیٹھے بیٹھا ہے بیمار پڑھ گئے یہ الٹا پڑھ رہے ہو واقعے کو ارے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماری پیشنا آئے لیکن بیماری پیش آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تعالیٰ نے کتنے اسباب دے رکھے ہیں راحت کے اور اس تکلیف کو ہلکہ کرنے کے اس کو بھی تو اور کرو میرے والد ماجید نے سنایا کرتے تھے کہ حضرت کے استاد سے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ حضرت مانا سید اسغر حسین صاحب رحمت اللہ تو ان کے بارے میں حضرت والد صاحب پہلے کوئی ترہ ملی کے بیمار ہیں تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے حضرت کو اس وقت بہت شدید بخار تھا شدید بخار تھا تیز بخار جل رہے دے بخار تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے ملاج ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے آنک صحیح کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دل سہی طرح دھڑک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بیٹھ بھی سکتا ہوں البتہ تھوڑا بخار ہو گیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما جائے تو جتنے تکلیفیں نہیں تھیں ان کو پہلے ذکر کیا کہ یہ نعمت محسر ہے یہ نعمت محسر ہے یہ نعمت محسر ہے یہ نعمت محسر ہے یہ تھوڑی سی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنے واقعات کو سیدھا پڑھنے کا عادی بنائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ چلے اور نعمتوں کا پتہ چلے گا جتنا جتنا اس پر غور کرو گے اتنا ہی اللہ جلالہ کی محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی تو نعمتوں کا استہدار اس پر شکر اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے صبح سے شام تک نجانے کتنے واقعات ہمارے ساتھ گزرتے ہیں جن سے راحت ملتی ہے بس گزرتے چلے جاتے ہیں اس سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں گوئے میرا حق تھا مجھے مل گیا ارے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرو یہ تو کہو کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ نعمت دیا ہے نعمتوں کا استہدار عادت ڈالنے سے ہوتا ہے مش کرنے سے ہوتا ہے تو جتنا جتنا یہ استہدار ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اتنی ہی محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی ضرورت محبت پیدا ہوگی 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 محبت س워서 محبت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگا ووسیلے soپش eccنین